ہائے دوستو کیسے آپ سب لوگ ہوپسہ سب کیریہ سے ہوں گے اور اپنی لائف چل کر رہے ہوں گے نہیں بھی کرو تو کرو بھائی کرو مان لو کسی بات کو تو مان لیا کرو ہے جوک سا بات تو بھائی لوگ آج ہم لوگ بات کریں گے ٹائگر تھری کے جیل کے سیکنس کے بارے میں آپ لوگوں کو یاد ہو میری اوڈینس کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے جب ٹائگر تھری کا نہ تو کوئی پوسٹر آیا تھا نہ ٹیزر آیا تھا میں نے بولا تھا کہ شاروخ خان یہ تو سب کو پتا ہے کہ شاروخ خان ہے ٹائگر تھری لیکن میں نے بتایا تھا کہ شاروخ خان کا جو رول ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ پاکستان سے سلمان خان کو چھڑوا کر واپس ہندوستان میں لائیں گے یہ میں نے بہت پہلے بولا تھا لوگوں کو لیکن تب لوگوں نے بولا تھا پتا نہیں یہ کہاں سے چھوڑ رہا ہے لیکن یہ بات سچ نجلی اب ٹائگر تھری کے ٹریلر میں آپ لوگوں کو دکھایا گیا کہ عمران آشمی سلمان خان سے کہہ رہا ہے کہ ویلکم ٹو پاکستان اب سلمان وہاں پر پگڑا جاتا ہے اس کے بعد شاروخ خان پتھان جائے گا پاکستان اور سلمان کو چھڑوا کے واپس ہندوستان لائے گا شاروخ اور سلمان دونوں ہی ہیں پاکستان ہوئے 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 یہ والا کلائم ایکس اس سے بڑیا کلائم ایکس ہندی فلم ڈسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا اس سے بڑیا کبھی نہیں ہوا ایک تو پاکستان اور انڈیا کا تڑکہ لگے گا اس کے بعد شاروخ اور سلمان کا تڑکہ لگے گا اس کے بعد وائر ایف کا تڑکہ لگے گا اس کے بعد پھر سپائی یوریورس کا تڑکہ لگے گا تو اتنے سارے تڑکوں میں پبلک کو جو تڑکہ لگنے والا ہے تو اس کو تو اب کوئی روگ نہیں سکتا کیونکہ شارک خان کو نہ تو ٹیزر میں رکھا گیا نہ ٹریلڈر میں رکھا گیا نہ کسی پوسٹر میں رکھا جائے گا ان کو ڈریکٹ جو تھیٹر والی آڈینس ان کو دکھا جائے گا اور جیسے ہی لوگ وہ والا کلائم ایکس دیکھیں اس کے بعد جب لوگ ایک دوسری کو بتائیں گے جس نے نہیں دیکھا ہوگا پہلا شو تو لوگ پاغل ہو جائیں گے باولے ہو جائیں گے مووی کو دیکھنے کے لیے اس وجہ سے یہ بڑی اچھی سٹریٹیجی ہے کہ شارک خان کو ٹیزر میں یا ٹیلر میں نہیں دکھایا گیا اور جب شارک خان بڑے پر سلمان خان بڑے پر پھر تو فلم کو کوئی روک ہی نہیں سکتا تو بھائی لوگ سو کروڑ ریڈی رکھو اور سلمان خان اس دبا فاڑ کے نکلنے والے ہیں فٹ کے نکلوں گا موت کا کھیل ہونے والا ہے تو یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں بھائی لوگ تیار ہو جائیں ٹائگر اور پھان کے فین وائر ایف کے فین سفائی یونیورس کے فین سب سے بڑی اوپننگ آنے والی ہے اگلے مہینے بی ریڈی اور ٹوال نومبر دیوالی 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 تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ ہو لیے گا کیونکہ نہیں دبائیں گے تو نوٹیفکیشن نہیں آئے گا تو میٹیو پھر لیٹ پہنچے گی پھر مزا نہیں آتا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دے گے شارک اور سلمان کے فین تو انترے بھی نیوٹرلز دیکھ رہے ہیں شکریہ دھنے باہد اللہ حافظ